اسلام علیکم سٹوٹن کیسے ہیں آپ لوگ ہمارا آج کا ٹوپک ہے وہ ہے کہانی کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھی جائے اور اس میں زبان ہمیشہ سادہ اور روزمریک مطابق استعمال ہونے چاہیے اور ہماری جو کہانی ہے وہ ہے اکل مند بیوی دوپہ روشل جاتے دھوپ کرمی شبابی تھی ایک بڑھیاں لاتھی کے سہارے چلتی ہوئی آئی اور ایک بزاز کے دکان میں بیٹھ گئی دکان نے ہاپتی بڑھیاں کو پانی پلائے اور گاہکوں کا پکھانے میں مصروف ہو گیا بڑھیاں بیٹھی رہی اور گاہکوں کی گفتگو سنتی رہی گاہک چلے گئے تو بزاز نے اپنے عمر ملازم سے کہا جل اور رکا اور گھر میں دیانا اور کہنا کہ فلاں صندوق میں کپڑے کا ایک تھان رکھا ہے وہ نکال کر دے دے گاہکوں دینا ہے ملازم نے وہ رکا لیا اور دکان سے نیچے تر گیا بڑھیاں بھی اٹھی اور چل دی اب ملازم آگے آگے اور بڑھیاں پیچھے پیچھے چل رہی تھی جو ہی دکان سے تھوڑی دیر دور ہوئی تو ملازم کو آواز اکٹھر آیا اور بات و باتوں میں بزاز کا گھر دریافت کر لیا اچانک بڑھیاں کو یاد آیا ملازم سے بولی میرے اچھے بیٹے میں تمہیں دکان پر اپنے نگدی کی پوٹلی بھول آئی ہوں تم ذرا بھا کر جاؤ اور وہ لے آو یہ رکاں مجھے دے دو جلدی آنا میں یہی کھڑی انتظار کرتی ہوں ملازم بڑھیاں کے باتوں میں ایسا آیا کہ اس نے رکاں بڑھیاں کو دیا اور دکان کے طرف چل دیا بڑھیاں نے موقع یا غنیمت سمجھا اور جلدی سے قدم بڑھاتی ہوئی بزاز کے گھر آ پہنچی دروازہ کھڑکٹایا بزاز کے بیوی نے دروازہ کھولا اور پوچھا بڑھیاں کیا بات ہے بڑھیاں نے کہا یہ لو رکاں تمہارا خامند نے بھیجا ہے اور کہا ہے جلدی سے فلا سندوق میں سے ایک تھان نکال کر دے دو گہاں دکان میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے بزاز کے بیوی نے رکا لیا اور کہا تو جانے کون ہے میں تجھے تھان نہیں دوں گی بڑھیاں نے بہت کہا میں دکان سے آ رہی ہوں ملازم مصروف تھے اس لئے مجھے ہی آنا پڑا مگر بزاز کے بیوی دس سے مس نہ ہوئی آخر بڑھیاں نے کہا تھان نہیں دیتی تو رکا ہی دے دو میں دکان پر دے دوں گی بزاز کے بیوی نے کہا رکا دو میں اپنے خوابند کو ہی دوں گی میں تجھے نہ رکا دے سکتی نہ تھان بڑھیاں نے سوچا یہ فریب میں نہیں آئے گی ملازم پہنچ گیا تو پلیس کے حوالے ہونا پڑے گا چپے سے بھاگر پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا اور اسی روح سارے شہر میں دنڈورا پوٹ گیا کہ ایک اٹنی شہر میں گھوس آئی ہے یہ ایک خانی آپ کتاب کو آدھا انشاء سے لے گئی ہے آپ نے محصہ دیکھ کر اسے لکھنے ہیں شکریہ